اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسرات والسلام مرسید المرسلین وخاتب النبی اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر حدیث نمبر 4739 اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا پس ان کے تمام نیک عامال الٹے برباد ہو گئے ہم سے محمد بن عبداللہ زہلی نے بیان کیا کہا ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا ہم کو مغیرہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہا کہ مجھ سے ابو زناد نے بیان کیا ان سے آرد نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکا موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا اور فرمایا کہ پڑھو قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے اس حدیث کو محمد بن عبداللہ نے یحیٰ بن بکیر سے انہوں نے مغیرہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے ابو زنات سے ایسا ہی روایت کیا ہے حدیث نمبر 4730 سورہ کاخا یا این سواد کی تفسیر رضی بن عبداللہ نے کہا اسمہ بہم بابسر یہ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن یعنی دنیا میں نہ تو کافر سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں بلکہ کھلی بھی گمراہی میں ہیں مطلب یہ ہے کہ اسمہ بہم بابسر یعنی کافر قیامت کے دن خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے مگر اس وقت کا سننا دیکھنا کچھ فائدہ نہ دے گا لڑ جمن نہ کہا میں تجھ پر گالیوں کا پتھراؤ کروں گا میں تجھ پر گالیوں کا پتھراؤ کروں گا لفظ رہنہ کے معنی منظر دکھاوا اور ابو وائل شقیق بن سلمہ نے کہا مریم جانتی تھی کہ جو پریزگار ہوتا ہے وہ صاحبِ عقل ہوتا ہے اسی لئے انہوں نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تُو پریزگار ہے اور صفیان بن عینیہ نے کہا تُو ازہم اذا کا معنی یہ ہے کہ شیطان کاتلوں کو گناہوں کی طرف گھسیٹتے ہیں مجاہد نے کہا ادا کے معنی کج اور ٹیڑی غلط بات یا کج اور ٹیڑی باتیں حرد ابن عباس نے کہا وردہ کے معنی پیاسے کے ہیں اور اساسہ کے معنی مال اسباب ادا بڑی بات رکزہ ہلکی پست آواز غیاء نقصان ٹوٹا ٹوٹا بکبہ باقی کی جمع ہے یعنی رونے والے سلبہ مصدر ہے سلی سلی یسلی باب سما یسم کے معنی ملنا ندی اور نادی دونوں کے معنی مجلس کے ہیں اے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے رسول ان کافروں کو حسرتناک دن سے ڈرائیے ہم سے عمر بن حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے ہم سے آمش نے ہم سے ابو سالح نے بیان کیا اور ان سے ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت ایک چت قبرے مہنڈے کی شکل میں لائی جائے گی ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس مہنڈے کو بھی پہچانتے ہو وہ بولیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چک چکا ہوگا پھر اسے زبا کر دیا جائے گا اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لئے ہمیشگی ہے موت تم پر کبھی نہ آئے گی اور اسے جہنم والو تم بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَانْظَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَ اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرادو جبکہ آخیر فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے یعنی دنیا دار لوگ اور ایمان نہیں لاتے حدیث نمبر چارزار سات سو اکتیس اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم فرشتے نہیں اترتے بگر تیرے رب کے حکم سے ہم سے ابو نعیم فضل بن وقی نے بیان کیا ہم سے عمر بن زل نے بیان کیا کہا میں نے اپنے والد سے سنا ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہمہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جیسا کہ اب آپ ہماری ملاقات کو آیا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ ہم سے ملنے کے لئے کیوں نہیں آیا کرتے اسی پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا نَتَنَزَّلُ الَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ یعنی ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے بہرزہ آپ کے پروردگار کے حکم کے اسی کی ملک ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہیں حدیث نمبر 4730 اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں سے کفر کرتا ہے ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن نینیہ نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے ابو زہا مسلم بن سبیح نے اور ان سے مسروق بن اجدہ نے بیان کیا کہ میں نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں آس بن وائل سہمی سے پاس اپنا حق مانگنے گیا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک تم محمد صاحب سے کفر نہیں کرو گے میں تمہیں مزدوری نہیں دوں گا میں نے اس پر کہا کہ یہ کبھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ اس پر وہ بولا کیا مرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کیا جائے گا میں نے کہا ہاں ضرور کہنے لگا کہ پھر وہاں بھی میرے پاس مال اولاد ہوگی میں وہاں ہی تمہاری مزدوری بھی دے دوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کیا فرائط لذی کفرہ بی آیاتینا وَقَالَ لَا وَتِينَ مَالَ وَوَدَا بھلا آپ اس سے آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری نشانیوں سے کبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد مل کر رہیں گے اس حدیث کو صفیان سوری شعبہ حفظ اور ابو معاویہ اور وقی نے بھی آمد سے روایت کیا ہے حدیث دنبت چارزار سات سو تینتیس اردو تجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا وہ غیب پر آگاہ ہوتا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی اہد نامہ حاصل کر لیا ہے ہم سے محمد بن کسیر نے بیان کیا کہا ہم کو صفیان سوری نے خبر دی انہیں آمش نے انہیں ابو زہا نے انہیں مسروق نے اور ان سے خباب بن اردو رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ میں لوہار تھا اور آس بن بائل سہمی کے لیے میں نے ایک تلوار بنائی تھی میری مزدوری باقی تھی اس لیے ایک دن میں اس کو مانگنے آیا تو کہنے لگا اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہیں جاؤ گے میں نے کہا کہ میں آرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز نہیں پھروں گا یہاں تک کہ اللہ تجھے مار دے اور پھر زندہ کر دے اور وہ کہنے لگا کیا جب اللہ تعالیٰ مجھے مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا تو میرے پاس اس وقت بھی مال و اولاد ہوگی اور اسی وقت تو اپنی مزدوری مجھ سے لے لینا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی افر آیت لذی کفربی آیات بھلا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو مال و اولاد مل کر رہے گی مل کر ہی رہیں گے تو کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے ارثت کا معنی مضبوط اقرار عبیداللہ شعیہی نے بھی اس حدیث کو سفیان سوری سے روایت کیا ہے لیکن اس میں تروار بنانے کا ذکر نہیں ہے نہ اہد کی تفسیر مذکور ہے یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4729 سے 4733 کا اردو تجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ اتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین